موسیقی 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 موکی منتری پوشکر سنگھامی نے کہا کہ ہماری سرکار وکلپ رہی تسنکلپ کے دھے وواقع پر کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کی پراتمکتہ ہے کہ جو خوشنا پورو میں کی گئی ہے ان کا شاسنا دیش بھی سمیہ سے کیا جائے ویجی پی کے راشتری سنگھٹھن مہمنتری بیل سنتوش آگامی چار اپریل کو اتراخن پہنچ رہے ہیں زیادہ جانکاری رہتے ہوئے ویجی پی پردیش ادھیاکش مدن کوشک نے بتایا کہ راشتری سنگھٹھن مہمنتری چار سے پانچ دن کے لیے اتراخن میں ہی رہیں گی انہوں نے بتایا کہ زوران وہ کئی کارکرموں میں پرتیپھاگ کریں گی ساتھی دوہزار بائیس کے ویدان سبھا چنانو میں بیجی پی کو جن تیس سیٹوں پر ہار کا موہ دیکھنا پڑا اس کی ریپورٹ جلد ہی تیار کر لی جائے گی اور اس ریپورٹ پر بھی چرچہ کی جائے گی بیل سنتوش جی چار تاریک سے اور لگ بھگ چار پاس دن کے لیے اتراخن میں رہیں گے کچھ اور انہیک کارکرم بھی ہے جس میں بھاگ لیں گے اور پارٹی کے کارکرموں میں بھی پرتی بھاگ کریں گے جو ہوں جو تیس سیٹے ہم لوگوں نے لوج کی ہے ان کے لیے لگ لگ کمیٹی بنا کر وہاں بھیجا گیا ہے کس روپ میں ہم ان کو لوج کی ہیں کیا اور اچھا کر سکتے ہیں اس کی پوری ریپورٹ ہمیں ایک دو دن میں ملے گی اس کے آدھار پر اگلی کارکرمہ اتکرمن ہٹاؤ ابھیان کو لے کر حلدوانی کے منگل پڑاو شیطر میں نگنگم نے اوید روپ سے سڑکوں کو گھیر کر بیٹھے لوگوں پر منگلوار کو آکرامک کاروائی کی اس دوران منٹی بائی پاس سے شروع ہوئی کاروائی دوپہر کے سمیں بھاری پولیس پورٹ کے ساتھ منگل پڑاو سے تو سبزیبندی پہنچی سڑک پر اتکرمن کیے ہوئے لوگوں کی چھیلوں اور فڑوں پر نگم نے اپنا بلڈوزر چلایا دوران کئی لوگوں کی پولیس اور نگر نگم کے ادھیکاریوں سے بھی جم کر بحث ہوئی وہیں نگر آیوک تپنکج اپاتھائی کا کہنا ہے کہ ابھی مکھ سڑکوں پر ابھیان چلایا جا رہا ہے مکھ بازار کا بھی نیرکشن کیا جائے گا اگر کوئی بھی اوید رتکرمن کرتے ہوئے پایا جاتا ہے تو اسے اس کے ورود کانونی کائرواہی ہوگی حلدوانی پولیس سیٹی مہشت حلدوانی اور نگر نگم کے سہیوکت ٹیم نے لگاتار اویان اتھیکاریوں کی پردود اویان چلایا ہوا ہے جس میں آج ہم بائی پاس منڈی بائی پاس سے یہاں منگل پڑا تو پہنچے ہوئے ہیں ابھی ہم نے سرجی منڈی کا اتھیکاریوں کھٹایا ہے اس کے بعد جو مکھی بازار ہے اس کے لیے ہم لگاتار منادی کرائیں گے اور پریاب سمجھ دیں گے اس کے بعد مکھی بازار میں اتھیکار ہٹانے کا اویان کیا جائے گا لیکن ابھی ہم مکھی بازار ہمارے مکھی مارگوں پر ہمارا فوکس ہوگا سبجی منڈی کے اتھیکار ہٹانے کی دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنا بیماری کا عدہ بنا ہوا ہے پورے سڑک کو قبضہ کر رکھا ہے پھیلے پر جن کا بیمسائی کرنے کا زیادہ ہے انہوں نے کھوکے بنا کر کے چاچار پانچ پاس دکانوں کی برابر میں پورا قبضہ کر رکھا ہے ٹین سٹ بنا رکھے ہیں پالچین کو ڈھک رکھا ہے اور ساتھ پورے اس ایریا کو دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکتار ابھیان چلا جا رہا ہے نگر نگم کے دوارہ اور اس میں پہلے بیٹھا کر کے اپیل پورے شہر واجو سے کی گئی تھی جن کا بھی اتکامڑ ہے روڈ پر چلنے کے لیے اسطحان چھوڑ دیں پتہ دن ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے بزرگ محلاؤں کے اور بچوں کے چلنے کے لیے جگہ نہیں بچھی بھی اسے کرم میں یہ ابھیان لگاٹار پورے چھیتر میں بھی بریلی سے نمیتال روڈ پر چلایا جا رہا ہے اور آپ کے مادم سے بھی لگاٹار ہم لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ چلنے کا اسطحان چھوڑ دیں جب چلنے کا اسطحان ہوگا کم چکم تبھی ویکتی مارکٹ میں سورکشید روپ سے ویکت آ سکے گا نہ کوئی محلہ نکل پاتی ہے نہ کوئی بچے نکل پاتے ہیں اس لئے مارنے ہیں کہ گری بادیوں کو سمان لٹا جارہا ہے ان کے ٹھلے اٹھائے جارہے ہیں یہ نیاما والی کے ضرور ہیں نیاما والی یہ نہیں کہتی اٹھرکھن سرکار کی 25-2016 کہ کسی کا بھی اشتاپن اشتاپن سے پور اجاری کرن کیا جائے اور ان کو آپ نیاما والی سار بھی تیس دن کا نوٹس دیلنا پڑتا ہے وہ بھی نگر فری سمیتھی ٹاؤن وینڈی کمیٹی کے مادیم سے نا ٹاؤن وینڈی کمیٹی کے بیٹھے بٹھائی گی نا کسی طرح کی کوئی بات ہوئی ہائیوے کے لیے بہت ہوئی تھی چوڑی کرن کے لیے لیکن بجاروں میں گھوش کر ہمارے چھلے پھروا لوگوں کا سمان بھی بتوات کر رہے ہیں لٹ بچا رہے ہیں اترکھن کے مگلور میں گرمی کے شروعاتے دور سے بجلی کٹوٹی سے اپ بھوکتاؤں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کے بتا دیں کہ خاص کر کسانوں کو گننے کی بوائی کے دوران کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گرمیڑ شیطروں میں 6 سے 8 گھنٹے تک بجلی کٹوٹی کی جا رہی ہے وہیں ویدیوت ویفاگ کے SDO اکشے کپل کا کہنا ہے کہ پورے راج میں بجلی کا سنکٹ ہے ادھیک لوڈ پڑنے کے کارن روستنگ کی جا سکی ہے اور آج تک اس شیطر میں گاؤں میں رات کے ٹائم کا جو کھانا ہے وہ روشنی میں نہیں کھا کے دیکھا لوگوں نے یہ حالت اس پردیش کی ارجہ سرکار نے کر دیا گرمی کی وجہ سے لائٹ نانے کی ویسے رائتنی روشٹنگ ہے یہ بیچ رہے ہیں کھولے آم دیوک پتیوں کو جو ہے لائٹ بیچی جا رہی ہے اور جو گرامین چھیتر ہے جو گریب ہیں جو کسان ہے ان کی کٹوٹی ہو رہی ہے سیچائی کا ٹائم چل رہا ہے راج ہوئے کی ستھیتی ہے کوئی آنے رہے ہیں لائٹ آنے رہی ہے فصلوں میں جو پانی دینا اس کی پورتی ہو نہیں رہی ہے اور جب کسان کھیت سے کام کر کے گھر جاتے تو وہ اتنا نہیں کی آرام بھی کر لے وہ پنکہ تک نہیں چلا سکتا ہے مچھر اس کو کٹ رہے ہیں اس اندھی بیری سرکار نے اور مہنگای بڑھانے پہ روز اس میں صرف جو گرمی ہماری اپریل میں آتی تھی وہ اس بار تھوڑا پہلے مارچ سے ہی شروع ہو گئی ہے گرمی اور گرمی کے بڑھنے کے کارن جو اس تھی اپریل میں بنتی تھی وہ مارچ میں کریئٹ ہو گئی ہے اور اس وجہ سے صرف منگلور میں ہی نہیں مطلب گرمیڈ میں بھی ادیوگوں میں بھی سب میں جو ہمارا روستنگ کا کوڈ آتا ہے اس کے اکورڈنگ لی ہمیں روستنگ کرنی پڑ رہی ہے پیک آورس میں جیادہ محسوس ہوتا ہے وہ بھوکتاو کو کیونکہ صبح اور شام کو سب ہی لوگ گھر پہنچتے ہیں کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اور پیک میں کیا ہوتا ہے لوڈ بھی سب سے میکسیمم جاتا ہے اور اوپر سے بھی جو روستنگ ہے پیک میں ہی کر آئی جاتی ہے تو ہماری پیک آورس میں روستنگ جیادہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ جیادہ گھڑوال کندرے ویشو ویڈالیا میں بھوٹیکی اور فزکس ایمپلائیڈ سائنس ویشو میں سنکائے سدوسیوں کے پدوں پر نیوکتی کے لیے ساتھ اپریل سے ساکشاتکار پرکریا شروع ہوگی جس کے لیے ساکشاتکار تیر ہیں اپریل تک چلیں گے جس میں کل سات پدوں کے لیے دوستو گیار ہیں اپھیرٹھیوں کو کول لیٹر پھیجے گئے ہیں اس کے علاوہ ایک ورشت پروفیسر کے نیوکتی کریئر ایڈوانسمنٹ سکیم کے تہت بھی ہونی ہے گھڑوال ویشو ویڈالیا میں گیارہ سنکائوں میں پنتالیس سے اوپر ربخاق ہیں ان میں بھاری سنکھیا میں سنکائی سدسیوں کے پد ورکت چل رہے ہیں ویشو ویڈالیا کی چاروں پریسر میں 478 سنکائی سدسیوں کے پد سوکریت ہیں ان میں سے 43 پروفیسر 88 ایسوسیٹ پروفیسر اور 347 سہایف پروفیسر کے پد شامل ہیں ورطمان میں یہاں 239 پد ورکت چل رہے ہیں شکشکوں کی کمی سے ویشو ویڈالیا میں پٹھن پٹھن پربھاویت کو رہا ہے چھاتر سی لیبس پون نہ ہونے کی شکایت کر رہے ہیں شکشکوں کی کمی دور کرنے کے لیے گتو ورش ویشو ویڈالیا نے لگفغ دس ویفہگوں میں سنکائی سدسیوں کے 226 پدوں کے لیے آویدن مانگے تھے جس پر ویشو ویڈالیا کو لگفغ 7805 آویدن ملے ویشو ویڈالیا کے اپکل سچیو نے بتایا تاکہ سنکائی انسار آویدن پتر کو سکروٹنی چل رہی ہے ویڈالیا سنکائی کے بھوتی کے ویفہگ میں سکروٹنے نے پٹنے کے بعد ساکش آتکار کیتی تھی گھوشت کر دی جائے گی مینسٹری آف ایڈیوکیشن کے اندردیسوں کا انروب سارے جتنی بھی فیکلٹی پوزیشن ہماری ویکنٹ ہیں وہ ویکلٹ پوزیشن ہم نے ایڈورٹائز کری تھی 2021 میں اور یہ سب کچھ ہم نے سمرت جو پورٹل ہے اونلائن پورٹل اس کے مادھیم سے ہم نے اپلیکیشن سنوائٹ کری تھی ٹوٹل پوزیشن جو ہم نے ایڈورٹائز کری ہیں وہ 226 فیکلٹی پوزیشن سارے سبجکٹ جتنے بھی ہمارے پروگرام شل رہے ہیں یونیورسٹی میں اس کے اگنس ہمیں 7805 اپلیکیشن ریسیو ہوئی تھی آنلائن اور ابھی سکرننگ کا پروسس سکول وائز ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہم لوگ جینوری اور فیربری کے منت میں سکول آف سائنس سے ہم نے سٹارٹ کری ہے اس میں فیجکس جو سبجکٹ ہے اسے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے انٹریو کے لیے ابھی عونررہبل وائز شانسلر کے نردیس کے انرو ساتھ سے 13 اپریل 2022 کو فیجکس اور اور فیجکس اپلائیڈ سائنس باجپور کے سٹیم کاریالی میں سٹیم راکیش چندر تیواری نے دھارمک سنگتھن سے جوڑی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کی زوران انہوں نے دھارمک سالوں پر لاؤڈ سپیکر کا پریوگ نہیں کرنے کی بات کہ آپ کا بتائیں کہ بیتے دنوں مسلم سمدائی سے جوڑے لوگوں دوارہ رمضان کے مہینے میں مسجدوں پر آزان کے لیے لاؤڈ سپیکر کے حرمتی دیے جانے کی مانگ کی گئی وہیں لاؤڈ سپیکر کے لگنے سے اچھ نیائی لگنے ہوگا اس دوران ازریام راکیش دیواری نے اچھ نیائی لیا دوارہ دیے گئے آدیش کا پالن کرنے کے اتھار مک سنگ مہینہ آ رہا ہے تو جو مسلم دھرم دھرم گروہ ہیں ان کے دورہ ایک اپلیکیشن دی گئی تھی کہ آجان کے لیے لاؤڈ سپیکر کی انمت ہی دی جائے تو آج ہم نے سیو مٹم کے ساتھ اور یہاں جیتنے ہمارے دھرم دھرم گروہ اور دھرم سمپرداز سے جڑے ہیں ان کی ایک بیٹھک بلائی تھی بیٹھک میں سب ہی بندگوں پر چرچہ ہوئی پھر وہ ماننے کی اچھی نیلے کے آدھے ڈیلوے لائن سے گڑھوال کے بڑے شتر کو پریٹن اور مال ٹھونے کے لیے ایک اور بڑی سوگات ملنے کی سمبھاونا ہے وہیں دوسری اور اس ریلوے لائن کے نرمان سے ستھانیا گرامیڑوں کو درہ ترہ کی سمجھ سے آئیں تھی پیش آ رکھی ہے پوڑی جنپد کے رامپور کانٹی مرگون شتر کے کئی گاؤں میں اس یوجنا کے نرمان سے جل سروتوں کے سوکھنے سے بھائنکر پیجل سنکٹ اتھ پر ہو گیا ہے ساتھی پریوجنا نرمان کی کارکاری سنسٹھا L&T دوارہ پریوج ہونے والی کیمیکل کے گرامیڑوں کے کھیتی میں جانے سے کھیتی بھی برباد ہو رہی ہے پھانیاں گرامیڑوں کا آروپ ہے کہ ریلوے کے سمبندت ادھیکاریوں اور ریلوے کے نرمانکاری سنسٹھا L&T سے بار بار انرود کرنے پر بھی ان کے پیجل سمسیہ کا سماثان نہیں کیا جا رہا جبکہ یہ علاقہ رشکیش بدرنات پیدر یاترہ مارگ کا موکھے پڑاو تھی ہے ہمارے گاؤں میں پانی کا ایک ماتر سہار یہ ہے ہمارا پستانی پانی ہے اور یہاں یاترہ لین چلتی تھی ہماری تو یہاں پانی سب لوگ پیتی تھی سبھی جو بھی یاتری لوگ پیتی تھی ہم لوگ پیتے ہیں اور یہاں اوپر تین چار گاؤں کا پانی مارگون کا پانی یہ ہے رامپور کا پانی ہے رامپور چھٹی کا پانی یہ ہے اور پوری پوری یاترہ لین کا پانی ہے یہ لیکن ایسا ہے کہ ابھی مطلب ڈیڑھ ہوتے ہو گئے یہاں بلکل پانی نہیں آرہا ہے ڈیڑھ ہوتے سے بلکل ایک بھون پانی دیکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ پانی آرہا نہیں آرہا یہ تو دیکھنے والی چیز ہے کن کے قارن سے آپ کا پانی کا سروت بند ہوا ہے یہ ایسا ہے ریلوے بولڈ سے جب سے یہ کام ہوا ہے ان کا سروع ہوا ہے تب سے یہ پانی دیرے دیرے کم ہوتا جائے گیا اور اب تو بلکل ہی ہو گیا ایک ڈیڑھ ہوتے سے بلکل پانی بند ہو گیا اور آپ کس پہنی پانی ہے یہاں تو یہ بند ہو چکا ہے ریلوے کے قارن گائی بچھی یا سے اس پانی کو کیسے کیوں گے پرسانس یہی وہ ہے ہمارا کہ ہم کو پانی دیا جائے اس پانی سے کتے لوگوں کو لاب ملتا تھا رامپور گرام پانچائت ہے تو وہاں پر موتینیا لگیا کانڈی نام کی ایک گرام ہے تو وہاں پر ابھی شکایتی پتر پرابت ہویا ہے کہ وہاں پر پانی کی سمسیاں اتپن ہو گئی ہے اور وہاں تو کچھ کاری بھی چل رہا ہے ریلوے کے مادیم سے ایلنٹ کے مادیم سے ابھی وہاں کے جو عدیکاری گانے ان سے وارتہ کیا ہے پیجل سنستان کے عدیکاریوں کو جو عدیشہ سی عدیکاری ان کو نردش دیا ہے کہ وہاں پر تتکال جائے جا کر وہاں پر نیرکشن کریں گے اور پیجل یوجنا کو سوچارو کرنے کے لئے کیا کاروائی کی جاری اس سے مجھے عوغت کرائیں گے جو انہے جانکاری مجھے ملا ہے کہ ابھی اس گرام پانچائت کو گھردوڑی پیجل یوجنا کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے تاکہ وہ پمپنگ سکھیم ہے اور اس کا بھی ڈی پی آر بھی سینکشن ہو گیا ہے تو اس کا اگریم کاروائی ابھی گتیمان ہے تو میں آشک کرتا ہوں کہ جیسی یوجنا پورن ہو جائے گی جنتہ کی جو پانی کی سمجھتیا اس پر لاب بھی ملے گا اور حال فلحال کے لئے میں وہاں پر ایکشن جلس انسان کو اور ایلنٹی کو نردش دے رہا ہوں کہ وہ پانی کی سمجھتیا کا سمادان کرنے کے لئے یا تو ٹینکر کی وفستہ کریں گے اتراخن سے ایک چوکانے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں انسٹرگرام پر ویڈیو پانانے سے بنا کرنے پر ناراض ہوئے ایک نابالگ یونانگر سے رشکیش پہنچ گئی سندگز اوستہ میں رشکیش پہنچنے پر کوتوالی پولیس نے نابالگ سے پوچھتاچ کر ماملے کی جانکاری حاصل کی یونانگر پولیس سے سمپرک کرنے پر پتا چلا کہ نابالگ کی گمشورت کی کھانے میں دکھائی گئی ہے پر حال پولیس نے نابالگ کو پریجنوں کو سپرک کر دیا ہے ڈاکٹر پیتام بردت برتوال ہمالیان راجکیس ناتکوتر مہاویدیالیا کوٹتوار میں کوویڈ مہاماری کے دو سال بعد پی جی کالیج پہ نے واشوی کھیل پرتیوگیتا کا آیو جن کیا گیا جس کا سماپن ہوا وہیں دو سال بعد ہونے جا رہی کھیل پرتیوگیتا میں سزن کے چھاتر چھاتراؤں میں بھاری چوچ پہ دیکھنے کو ملا وہیں آیو جن کرا رہے ادھیاپک اور کرمچاریوں میں بھی اتصال دیکھنے کو ملا دو دیس سے کریڑا پرتیوگیتا میں الگ الگ کھیلوں میں چھاتر چھاتراؤں نے بھاگ لے کر پرتیوگیتاوں میں اپنا پردرشن کر کھیلوں میں پردیش کا نام روشن کرنے کی بات کہی ڈاکٹر پیت آمبر درط برتوال وارشک کیڑا سمارو دو دن کا وارشک کیڑا سمارو ہے یہ ہمارا وارشک کیڑا سمارو دو ورس کے بعد کیونکہ کرونا کال میں یہ سمبو نہیں ہو پایا تو کل اس کا اوڈھاٹن تھا دن آگ 29 تاریخ کو اور بہت ہی سنکھیا میں چھاتر چھاتریں اپستیتری بہت ہی اتصا جنگ جو ہے پردرشن تھا ہمارا اور چھاتروں کے دوارہ جو ہے بہت سارے کارکرم کیے گئے اس میں جیسے سو میٹر ریس کے دوارہ مہاویدیا لے کا دو دیواسی ماں گنگا کو پردوشت ہونے سے بچانے کے لیے لگاتار کنڈر سرکار فریاز کر رہی ہے پہلے جہاں گندے نالوں کو ٹیپ کر گنگا میں جانے سے روکنے کی پہل کی گئی ہے وہیں اب تھوز کچھرے کو گنگا میں جانے سے روکنے کیلئے گنگا کے کنارے فیسنگ کا کاری شروع کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ اترہ کند جل ویدیوت نگم لیمٹیڈ فریازنگ کا کاری کر رہا ہے جل ویدیوت نگم لیمٹیڈ کے ادھیشاسی ابھیانتہ للیت کمار کے مطابق ڈین سیفٹی کمیشن کی سفارشیوں پر آبادی سے سٹھے گنگا کے قریب ڈیڑ کلومیٹر میں فریازنگ کا پرستاو کندریہ جل آیونگ کو بھیجا گیا تھا جس کو لے کر 97 لاکھ روپائی کے پرستاو کو منظوری ملنے کے بعد اب نگم نے ویشو بینک کے ویتیہ سہیونگ سے فریازنگ کا کار شروع کر دیا ہے جل ویدیوت نگم کے سپروائزر نوین سنگ راوت نے بتایا کہ آبادی شیطر سے لگے قریب ایک کلومیٹر شیطر میں ہو رہے فریازنگ کا کار پورا ہونے سے گنگا کی اور جانے والے کچھرے سے تو آراب ملے گا ہی ساتھی لوگوں کو جان کو بھی بچایا جا سکے گا یہ کام ڈریپ کے انترگت کیا جا رہا ہے اس میں اپلکس بند کے دھائنی طرف فینسنگ کا کار کیا جا رہا ہے بیواغ دوارہ اور اوپر یہ اس وجہ سے کیا جا رہا کیونکہ آئے دن اس میں کوئی کوت دیتا ہے اس وجہ سے پروٹیکشن وال پروٹیکشن کی طرح اس کو کرائے جا رہا ہے جس سے ہمارے اس میں کوئی کو دینا اور بچاو کے لیے سرکھ اور بچاو کے لیے کیا جا رہا ہے ستارگنج اپجلا حدکاری تشار سینی نے چکن کے دوران عوید خنن کے خلاف بڑی کاروائے شیطر کے لوگوں کی شکایتیں آ رہی تھی جس کو لے کر چیکن کی جا رہی تھی اور اسے دوران ٹیم نے چار گاڑیوں کو روکا جس میں کمیہ پائی گئی sdm نے بتایا کہ سبھی وحانوں کا ضرمانہ کٹا گیا ہے موسیقی موسیقی ہمیں شکایت راپ ہوئی تھی اس میں آج سوگر سبھ سبھ ساوی ماری کی گئی موقے پر ماشین نہیں پائے گی پر ہمیں سڑک پہ ایک میٹی سے بڑھا دیکٹ ٹولین ملی ہے اس کو ہم نے جس مر آوائی کی ہے اس کے اطریق میں جا موال کی چار انہیوانوں پر بھی کوئی ادمی جھکت کیا ہے جس میں آرپیم ہے اور جس کی رویٹی نہیں پائے گی جس میں ٹائر کے حساب سے جو ہمارا جیو ہے اس کے اپورڈنگ ہم اس میں جو مانا لگتے ہیں جس لئے ٹریکٹر کا جو مانا لگ ہے اور ٹرکس کا جو مانا لگ ہے ٹرکس میں بھی جو ہے وہ ٹائر کے حساب سے الگ لگ جو مانا ہے اور جو رویٹی ڈرون کیمرے اور ہاتھیوں کے ذریعے سرچ اپریشن لگاتا چلا چکا ہے لیکن لوگوں کے جان لینے والے باغ کا کوئی بھی سراغ پھر حال نہیں مل پایا ہے ڈرون کیمرے اور ہاتھ سرچ اپریشن لگتے ہیں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے گھٹنا اس طرح سے ہمارے دورہ سیمپل کلیکٹر کر لیے گئے ہیں اس کے ڈین اے ریپورٹ کے بعد ہی کچھ کہیں پانا سمبھا تو آپ کو بتا دیں کہ پچھلے چار مہینے میں باغ کے حملے کیے پانچ میں گھٹنا ہے اور اب تک بھاگ پنجرے ڈرون اور ہاتھیوں سے لگاتار سرچ اپریشن چلائے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک اس باغ کا کوئی بھی سراغ نہیں لگ پایا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ فتیبور رینج کے آسپار گرامین دہشت میں لگاتار جی رہے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی شخص گاؤں کی اور جاتا ہے یا پھر جنگلوں کی اور جاتا ہے تو اس باغ کا شکار بن جاتا ہے لیکن اس کو لے کر لگاتار سرچ اپریشن جاری ہے فیلخال ابھی تک کوئی بھی کھلا سا نہیں ہو پایا ہے فیلحال کے لیے اپنوں اتراخن میں میرے ساتھ بس اتنا ہی تمام اہم خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیں ان بی نیوز نمسکر موسیقی